ان کے لب رنگی کی نچھا برے تھی کہ جس نے ایمیل ہے جماعت رضا مصطفی اور یہ پوچھنے چاہتے ہیں کہ بیدم شاہ وارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کلام ہے اور اس کا جو شیر ہے بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود ایک کائنات خیرون نصہ حسین و حسن مصطفی علی اس کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے اس کے بارے میں یعنی میری کہہ رائے ہیں ایک اول تو یہ کہ علماء اکرام کا جس مسئلے پر آپس میں اختلاف یا علمی بحث چل رہی ہوتی ہے اس کے اوپر میں اپنی رائے جلدی نہیں دیتا مگر یہ کہ اس جواب کے لئے اتنا فورس گیا جا رہا ہے اتنا فورس گیا جا رہا ہے کہ آپ سمجھاؤ بتا دو سمجھاؤ بتا دو سمجھ میں نہیں آرہا میرے سمجھانے سے کیا ہو جائے گا دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں دے دی ہیں آپ کو جس کی بات سمجھ میں آ جائے آپ اس کی بات کو قبول لیں اب اس میں میرے سمجھانے سے کوئی خاص چیز سمجھ میں آجا ہے مجھے لگتا نہیں ہے پھر میں آپ کو مسئلے سے ہٹ گے میں تھوڑا فیوچر کو لے کے بات کروں گا کچھ ایسے سے آپ کو سباق پر بات کروں گا تاکہ آپ کو یہ چیز آئندہ کے لئے بلکل ہی کلیر ہو جائے کہ جب کسی علماء کے اندر دو مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے تو وہاں پر وجہ کیا ہوتی ہے اگر آپ اس کو سمجھ میں ابھی اس سوال کے جواب سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں بعد میں اس سوال پر بات کروں گا ویڈیو اگر لمبی ہو جائے جو دیکھنا چاہے دیکھ لے جو نہیں دیکھنا چاہے وہ اس کو سکپ کر سکتا ہے ہوتا ہے اس طرح ہے کہ کسی بھی مسئلے کو لے کر جب علماء اکرام کسی عوام الناس کو کسی چیز کے لئے یہ کہہ کر منع کرتے ہیں کہ آپ اس سے پریز کریں آپ اس سے بچے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر یا تو مشابہت پائی جا رہی ہوتی ہے یا پھر ان کے کسی نہ کسی آمال کے خراب ہونے کا اندیشہ یہ خطرہ ہوتا ہے لہذا علماء اس کو عوام کو منع کر دیتے ہیں آپ اس طرح کا کام یہ نہ کریں اور یہ عوام کے حق میں بہتر ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پوری علم دین کے فلوسفی موجود ہوتی ہے پوری قرآن اور حدیث کی دلائل اور بہت بڑا ایک سوچا سمجھا یعنی آپ کے آخرت کے لئے پورا پلان ہوتا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا لہذا آپ کو پوری ڈیٹیل نہ سمجھاتے ہوئے صرف وہ اشاروں میں کہتے تھے کہ آپ اس چیز کو نہ کریں یا اس چیز کو کریں اس کے لئے میں آپ کو چھوٹی مثال دوں گا دو مسئلہ آپ کے کلیر بھی ہو جائیں گے زندگی بھر کے لئے وہ دو مسئلہ بھی بہت زیادہ بحث بنے ہوئے ہیں ان کو بھی میں کلیر کر دوں گا ساتھ ساتھ آپ کو یہ قائدہ بھی سمجھ میں آ جائے اگر فیوچر کے لئے کہ اگر ایسا معاملہ دو علماء میں پیش آئے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے مسئلہ یہ چلتا ہے کہ علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ محرم میں تازیداری کے دنوں میں خاص طور سے دس محرم الحرام کو کالا لباس نہ پہنا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کالا لباس پہننے کی جو ممانعہ تو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مشابہت کی بنا پر لہٰذا اگر کوئی ایسا شخص ہے جیسے اس کو گھر میں پورے دن رہنا ہے یا پھر خاتون کے گھر میں رہنی ہے اور شیعہ اس کو مشابہت اس وقت نہ تو اس دور میں اس جگہ سے گزرنا ہے نہ پھر وہ ایسے علاقے میں کہ جہاں پر شیعہ کے اکثریت ہو لہٰذا اگر وہ لوگ ایسا لباس پہنیں گے تو اس میں حرز والی کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ جو مشابہت پائی جا رہی ہے وہ اس جگہ پر نہیں پا جا رہی لہٰذا جو مشابہت ختم تو وہ حکم خود بخود ختم ہو جائے گا تو اگر کوئی ایسا شخص ہے یعنی ایک ایسا علی مدین ہے جو دنیا کے اندر اپنی سنیت کے لئے مشہور ہے اب کیونکہ یہ بھی علماء کا فتوہ ہے کہ آپ لوگ دس محرم کو کالے کپلے نہ پہنے اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی ایسا علی مدین سنی کالے لباس پہنے میں دیکھیں تو آپ اس کو پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ نے تو پہنا ہے کیوں آپ کو منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک عوام میں سے ہو آپ کو دنیا نہ جانتی نہ پہچانتی لہٰذا اگر آپ کالے لباس پہنوگے اور کسی ایسی محفل مجلس علاقے گلی محلے سے گزر ہوگے خاص دس محرم کو کہ جہاں پہ شیعہوں کے اکثریت ہو یا جہاں مکس آبادی رہتی ہو تو یقیناً آپ کو شیعہ سمجھ لیا جائے گا اس لئے علمان نے آپ کو منع کر دیا اب کیونکہ علی مدین اگر اس طریقے کے لباس پہنے گا جو کہ بلیک ہو تو اس کو پوری دنیا سنیت کے نام سے جانتی ہے تو اس پہ شک شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ جو ہے وہ شیعہ جہاں پہ مشابہت ختم ہو جائے گی وہاں پر وہ چیز اس کے لئے اپلائی نہیں ہوگی تو یہ کہنا کہ علی مدین نے پہنائے اور ہم نہیں پہن سکتے یہ عوام کو روا نہیں ہے ان کا پہننے کی سے حکمت سے ہوتا ہے اور آپ کو منع کرنا بھی آپ کے آخرت کی بھلائی اور حکمت سے ہوتا ہے اس لئے آپ کے لئے وہ چیز ممانعت یعنی قرار پاتی ہے اس کے سیوے ایک مسئلہ اور چلتا ہے کہ اہلِ بیت کو حضرتِ علی کو علیہ السلام کہیں یا رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علیہ السلام کہنا چاہیے کچھ لوگ نہیں کہنا چاہیے مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی نے بارے شریعت کے اندر لکھا ہے کہ غیرِ نبی غیرِ فرشت و رسولوں کے سوا تمام کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے بچنا چاہیے اب یہاں بچنے کی بھی ایک خاص دیکھیں مشابہت ہے کیونکہ ایک ایسی مجلس ہے جہاں پہ سب لوگ بیٹھیں ہر طریقے کا بندہ بیٹا ہے اگر وہاں پر آپ حضرت علی کا ذکر کریں گے اور بار بار یہ چیز کہیں گے حضرت علی علیہ السلام یا حضرت امام علیہ السلام تو سامنے والا یقیناً آپ کو شیع تصور کرنے لگے گا اسی لئے علماء اکرام نے آپ کو یہ بات کہی ہے یہ چیز کتابوں میں لکھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہذا مشابہت نہ پائے جائے یہ آپ کی بھلائی اور خیر کے لئے بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے اب یہ سوال آتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کہنا چاہیے یا بچنا چاہیے اب اس کے اندر جواب یہ دیا جاتا ہے کہ علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے تو وہ لوگ اپنی دلیل میں کہتے ہیں کہ جی فلا علم تو کہہ رہے ہیں اور فلا علم تو کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی دراصل مسئلہ یہی ہوتا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا غازی ملت حاشمی میاں صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب بھی جو ہے حضرت علی اہلِ بیت کے لئے علیہ السلام اب عوام کہتی ہے جی وہ تو لگاتے ہیں آپ ہم کو منع کر رہے ہیں اگر ناجائز ہو قریشی کہ وہ ناجائز کر رہے ہیں تو مسئلہ اتنا سخت کبھی کبھی نہیں ہوتا کہ ناجائز ہے یا حرام ہے کہ وہ اس لئے کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لئے بہت سارے احکام جدہ ہوتے ہیں عالم دین کے لئے بہت سارے احکام جدہ ہوتے ہیں اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ کسی مجلس کے اندر حضرت علی علیہ السلام کہیں گے تو صحیح رہے کہ آپ کے لئے شیعہ ہونے کی جو ہے وہ مشاوت پائی جائے گی اب اگر لیکن آپ اپنے گھر کے اندر تذکرہ کر رہے ہیں یا سننی دوستوں کے اندر کر رہے ہیں یا ایسی مجلس کے جہاں پر ساری عوام سننی ہے شیعہ نہیں سمجھے گا لہذا پھر وہاں پر وہی قائدہ آئے گا کہ جب مانے زائل ہو تو ممنو لوٹ آتا ہے اب آپ کہیں گے کہ جی دیکھئے حاشمیمیہ صاحب کہتے ہیں تو میں آپ سے پوچھنے چاہتا ہوں اگر حاشمیمیہ صاحب کسی سٹیج پہ حضرت علی علیہ السلام کہیں گے تو پوری دنیا میں کیا کوئی ان کو صحیح تصور کر لے گا نہیں کرے گا کیوں کوئی پھر جانی مانی شخصیت ہے اگر وہ کہیں گے تو چل جائے گا لیکن عوام کہے گی تو اس کو عوام کو علماء کو بچانے کا کام ہوتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ نہ کہیں مگر یہ کہ ان مسئلوں کو فساد بنانا کیجئے اس نے تو کہہ دیا اس نے تو کہہ دیا ان کا نہ کہنا نہ کہنے سے مشابہت پائی نہیں جا رہی لہٰذا ان کے کہنے میں ایک الگ چیز ہے اور آپ کے کہنے میں ایک الگ چیز ہے اس لئے آپ کو حکم دیا گیا آپ اس چیز سے تھوڑا پریز کریں امید ہے کہ آپ کو یہ چیز یہاں تک کی سمجھ میں آئی ہوگی اور پھر علم فقہ بھی یہ قائدہ ہے کہ اذا زال المانعو آدل ممنوعو کہ جب مانع زائل ہو جائے گا تو ممنوعو لوٹ آئے گا تو جو مشابہت تھی آپ کے ساتھ کہ اگر آپ کہیں گے عوام الناس میں آپ کو کوئی نہیں پہچانتا کہ آپ کتنے بڑے سننی ہیں تو ایسے صورت میں آپ کو شیعہ تصور کر لیں گے لیکن جو بڑے بڑے علماء اکرام ہیں ان کو تو سب جانتے ہیں لہذا ہم مشابہت پائی ہی نہیں جاتی تو ان کے کہنے میں ایک الگ بات ہوتی ہے ان کے پہننے میں ایک الگ بات ہوتی ہے اور آپ کے کہنے پہننے میں الگ بات ہوتی ہے اور آپ کو جو منع کیا جاتا ہے وہ اس اصول کے تحت منع کیا جاتا ہے کہ جہاں پر مشابت پائی جا رہی ہوتی ہے اچھا اب یہاں تک تو بات بلکل کلیر ہو گئی اب یہ دیکھیں کہ جو مسئلہ چل رہا ہے کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں اب اس میں آپ کو دونوں میں سے جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہو کہ ان کی دلیل سمجھ میں آ رہی ہو کہ نہیں کہنا چاہیے ان کی دلیل سمجھ میں آ رہی ہو کہ کہنے میں کوئی رجل نہیں آپ اس کو قبول لے لیکن اس کا رائے کا پہاڑ کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ پڑھنے ہی چاہتے ہیں تو گھر کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں تنہائی میں گن منا سکتے ہیں یہ ضروری تو نہیں کہ جس شیر کے اوپر اختلاف چل رہا ہو آپ اس کو ایوریسٹ کی چوٹی پر لے جا کر ہی جان پوچھ کے اعلان کر کے پڑھیں اور آپ کو اگر دونوں کے دلیل سمجھ میں آ رہی ہو اب اس میں کیا ہوتا ہے آگ میں گھی ڈالنے کا کام ہماری عوام کر رہی ہوتی ہے اگرچہ ان کو یہ بات بری لگ جائے مگر یہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے اور یہ یوٹیوب کے چینل چلانے والے اس عالم صاحب کا فوٹو ادھر لگائیں گے ادھر لگائیں گے اور اس کو اوپر کٹ کا نشان مار دیں گے تو خود سوچو کہ آپ جس کے اوپر کٹ کا نشان مار رہے ہو یہ چھوٹا سا مسئلہ جس کے لیے کوئی اتنا سخت حکم ابھی آیا نہیں لیکن آپ اس کو عالم دین پر کٹ کا نشان مار کر ٹائٹل بھی ایسا ڈالتے ہیں موہ توڑ جواب ہاتھ توڑ جواب پیر توڑ جواب تو جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں ایک عالم دین ہے آپ اس کو برا کہہ کے بھی اپنی آخرت خراب کر رہے ہو اور دوسری پارٹی ہوتی ہے جو ان کے فیور میں ہوتی ہے تو ان کے فوٹو پر کٹ لگاتے ہیں تو اس سے گئے ہوتا بد مذہب کو اور زیادہ مزے لینے کی اس کے لیے فائدہ بھی ہو جاتا اور اس کو رد کرنے کے لیے آسانی ہوتی ہے تو یہ کام جو ہے نا ہماری ناسمجھ عوام کر رہی ہوتی ہے وہ یہ نہیں سمجھتی کہ اگر علماء میں کس چیز کے اختلاف ہے تو اس کو شوصل میڈے کے اوپر نہ ڈالا جائے یا اس طریقے کہ اس میں ٹائٹل یا ایک عالم کو برا کہنا دوسرے کے فیور میں بولنا دوسرے والے کے فیور والے میں اس کو برا کہیں گے اپنے آخرت کو خراب کریں گے تو دونوں عالم دین ہے جب تک کوئی صحیح عقیدے کے اوپر مسئلہ کے عالم حضرت کے اوپر قائم رہے گا جب تک کیسا بھی عالم دین مطلب یہ کہ کسی بھی خان کا کا ہو کسی بھی سلزلے کا ہو کسی بھی پیر سے مرید ہو وہ ہمارے سر کا جو ہے وہ تاج ہے اور ہم اس کی قدم بوسی کرنی چاہیے نہ کہ اس کو پر کوئی تنز کرنا چاہیے نہ کہ اس کا فوٹو پہ اس طرح کرنا چاہیے یا اس کو ڈیگریٹ یا نیچے دکھانے کوشش کرنی چاہیے یہ اس کے لئے ایسا ٹائٹل کہ موہ توڑ جواب اور آت توڑ جواب اس طرح اگر نہیں ڈالنا چاہیے یہ عوام سخت گناہگار ہے جو اس طریقے کا معاملہ سنی علماء کے ساتھ وہ کر رہی ہے لیٰذا آپ کے مسئلہ سمجھ میں آرہا ہے جو یہ دلیل دے رہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے آپ ان کی معلو جن کو نہیں سمجھ میں آرہا پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لو جھگڑے والی اس کے اندر کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہے اچھا اب یہ کہ عوام یہ سوچ ہے کہ اتنے لمبی ویڈیو دیکھ لی لیکن ابھی جواب تو معلوم نہیں چاہیے کہ اس کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے اب دیکھیں کیوں کہ مسئلے میں اختلاف ہے اگر میں کچھ بھی اس کے اندر جواب دوں یا کیسے بھی بات کروں تو جو دوسرے فیور والی پارٹی ہوگی وہ ضرور فرطنز کرتی ہے لیکن میں یہ کہ عوام کو سمجھانے کی شاید کوشش کروں کہ ان کی سمجھ میں آجائے کہ شیر پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے میں اپنا موقع پتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں اور یہ کہ ہمارے جو عالم دین ہے نا ماشاءاللہ ہر چیز کو قرآن حدیث دلائل سے ہی پیش کرتے ہیں اگرچہ عوام نہ سمجھ پائے لیکن یہ ان کا خاصہ ہے عالم دین کا کہ قرآن حدیث کو پیش کرتے ہیں اور ہماری عوام ایسی ہے کہ وہ اکثر قرآن حدیث کی دلائل کو نہیں سمجھ پاتی لہذا اگر قرآن حدیث بھی پیش کیا جائے تو اس انداز میں سہل انداز میں یا منطق کے ذریعے پیش کیا جائے کہ عوام کو تھوڑا سا بات جو ہے وہ سمجھ میں آئے اب یہ شیر کو پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے میں اس کے لئے پہلے تو مثال آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جس کی سیاق و سباق سے آپ لوگ مسئلے کی کیفیت کو سمجھیں گے کہ ممانعت کی صورت میں ہے یا پڑھنے کی اجازت کی صورت میں ہے دیکھیں قرآن کے اندر بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نازل ہوئی اور بہت سی آیتیں صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جو دیگر صحابہ کے حق میں نازل ہوئی تو لہٰذا اس کے باوجود بھی قرآن کا کچھ حصہ غیر نبی پہ بھی نازل ہوئی یعنی کہ ان کے حق میں آیتیں اتریں اور بعض کا تو نام لے کر بھی تذکرہ ہوا نبیوں کا بھی اس کے اندر نام لے کر تذکرہ ہوا پرانے قصوں کا بھی اس میں نام لے کر تذکرہ ہوا تو آیتوں کا نزول اگرچہ نبی اکرم کے لئے ہوا ان کے اوپر ہوا مگر یہ کہ کسی اور کے حق میں آئیں تو آپ یہی کہتے ہو کہ ابو بکر کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی فلان صحابی کے حق میں نازل ہوئی تو اگر لاکھ کسی صحابی کے حق میں کتنی بھی آیت نازل ہو لیکن اس کے باوجود بھی نزول قرآن یا صاحب قرآن یا جس پہ قرآن نازل ہوئے وہ ذات صرف اور صرف نبی اکرم کی ہے لہذا لاکھ کتنی ہی آیتیں دوسرے صحابی کے اوپر نازل ہو مگر آپ اس کے باوجود بھی ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نزول قرآن ہیں یہ صاحب قرآن ہیں یا قرآن فلان صحابی پہ اترا نہیں کہہ سکتے کچھ آیتیں اتری ہیں وہ بات ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ خاصہ ہے یہ ایک اسپیسلیٹی ہے نبی اکرم کے لیے کہ قرآن ان پر نازل ہوا اس کے اندر کسی کو داخل اور شریق نہیں ٹھیک اسی طرح مقصود کائنات کا جو مطلب ہوتا ہے کہ جن کے صدقے وسیلے میں کائنات بنی اور پھر کائنات کے بعد تمام مخلوق نبی کے صدقے میں ہے اس کا مطلب ہوتا مقصود کائنات یہ جو کائنات بنائی گئی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کے صدقے میں بنائی گئی اب آپ سوچیں کہ جس کے صدقے میں قائنات بنی ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی بھی آئے رسول بھی آئے فرشتے اور جنت دوزئی تمام چیزیں جب اس دنیا کے اندر شامل ہیں اور یہ دنیا کس کے صدقے میں نبی کے صدقے میں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ خاصہ یہ اسپیسلیٹی صرف ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے ہے کہ وہ اصل مقصود کائنات ہیں اور باقی کائنات سب ان کے صدقے میں اور اس میں نبی بھی آئیں گے اب آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کے صدقے میں باقی نبی ہیں چاہے وہ خلیل ہو نو ہو آدم ہو سب ان کی نبوت کا صدقہ ہے تو یہاں پر بات جو ہے وہ چل جائے گی کیونکہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے مخلوق کے سردار ہیں لہذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کے صدقے میں کائنات بنی جو نبی بنایا گیا ولیوں کو ولی بنایا گیا سب ان کا صدقہ ہے اب آپ اور کر کے دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات مطلب یہ کہ اب یہ ایک نہیں ہے یہ پانچ ہو گئے اور جن کی صدقے میں یہ کائنات بنی یعنی اب مثال لے لیں حضرت علی کی کہ حضرت علی وہ ذات ہے کہ جن کے صدقے میں کائنات بنی تو کیا اس سے یہ بات لازم نہیں آ رہی کہ حضرت علی کے صدقے میں حضرت آدم کو نبی بنایا گیا کیونکہ جب کائنات نہیں تھی کائنات بنی تو اس میں نبی بھی آئے رسول بھی آئے تو یہ کائنات بنی حضرت علی کے صدقے میں لہذا ان کی فضیلت ہو رہی ہے نبیوں کے اوپر اور یہ آپ اہل سنت کا عقیدہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ کسی بھی غیر نبی کو نبی کی برابر بتانا نبی سے افضل بتانا یا کسی بھی مسئلے میں نبی کی شان کو غیر نبی سے کم دکھانا یہ کفر ہے اور یعنی ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا جبکہ وہ اعلانی اس چیز کا عقیدہ رکھتا ہو کہ میں فلان صحابی کو نبی سے افضل مانتا ہوں لہذا وہ کافر ہو جائے گا لہذا جب یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا جو مقصود ہے بنانے کا وہ یہ پانچ لوگ ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ تمام نبی آئے جتنی بھی مخلوق آئے وہ سب کے سب ان کے انترگت آئے آج اس میں غیر نبی نبی سے افضل قرار پا رہا ہے اور یہ لازم بھی آ رہا ہے کہ حضرت علی حضرت آدم سے جو ہے وہ افضل ہو جائیں گے لہذا شیر کو کہنے سے اس لئے پریز کرنا چاہیے کہ مقصود کائنات یہ خاصہ ہے اسپیسلیٹی ہے ہمارے نبی کے لئے کہ ان کے صدقے میں ان کے سیوہ کسی اس میں ذکر تذکرہ نہیں ہے وہ ایک الگ بات اور اس سے کسی کی شان گھٹی بھی نہیں دیکھیں حضرت علی کہ اسپیسلیٹی ہے کہ وہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے اب اگر حضرت فاروق آزم کعبے میں پیدا نہیں ہوئے تو کیا ان کی وہ توہین ہو جائے گی توہین نہیں ہوگی کسی کے لئے کوئی سپیسلیٹی ہوتی ہے کوئی خصوصیت ہوتی ہے جو خاص ذات کے لئے ہوتی ہے اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ حضرت علی اگر پیدا کعبے میں ہو تو ان کی فضیلہ تیسی ہو گئی کہ حضرت فاروق آزم کو پار کر جائے گی یا فاروق آزم پیدا نہیں ہوئے تو ان کی شان گھٹ گئی ایسا نہیں ہوتا لہٰذا اگر آپ ان کو مقصود کائنات نہیں کہیں گے تو اہلِ بیت کی کوئی شان اس میں گھٹے گی نہیں ہے تو رائی کا پہاڑ لوگ بنا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کی تو حقیقت بتاؤں بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کہ مسئلہ کیا چل رہا ہے بس وہ تو ویسے ہی نعر بازی کے اندر جو ہے وہ کام لے رہے ہیں کہ اس کی شان گھٹا دی اس کی شان گھٹا دی جو مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بالکل مثالوں کے ذریعے بھی ایکسپلین کر دیا اور پیچھے اصول کے ذریعے بھی گول میں کسی اس کو منع کر رہے ہیں تو آپ کی ایمان کی حفاظت کے لیے اب اگر آپ کسی شیعہ مجلس کے اندر کھڑے ہوگے یہی بات کہیں گے کہ حضرت علی بھی مقصود کائنات کہ شیعہ آپ کی تائد نہیں کرے گا بلکل کرے گا کیونکہ اس کے تو نفس کی پیر بھی ہو گئے اس کے تو خواہشوں کی بات ہو گئے کہ وہ تو چاہتا ہی ہے یہ کہ حضرت علی کو سب کے فضیلت دی جائے اسی لیے کچھ ایسا ہی دماغ رکھنے والے جو یہ خارجی رافضی لوگ ہیں یہ بڑا اس میں خوش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں میں سننی عوام علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں کچھ ایسے لوگ کی بات کر رہا ہوں اس میں خوش ہونے کی کوشش کر رہا ہوں وہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ نہیں جی یہی مقصود کائنات ہے یہ مقصود اگر آپ حضرت علی کو امام حسن حسین کو کائنات کا مقصود بتائیں گے کہ انہی کے صدقے میں یہی مقصد تھے کہ جو کائنات بنائے گئی تو تمام نبی پھر ان کے جو ہے وہ نیچے درجے کے ہو جائیں گے اور ایسا نہیں ہو سکتا صرف اور صرف یہ خاصتا نبی اکرم کیلئے اب مشابیت نہ ہو اس لئے آپ کو علمائی دین نے منع کیا کہ اب یہ شیر الانیاں نہ پڑھیں گے اس کے اندر آپ یہ کہلیں گے چلیں مقصود کائنات نہ کہیں محبوب کائنات کہیں بیدم یہی تو پانچ ہیں محبوب کائنات خیر انہیں ساہ حسین آسان مصطفال اس میں کسی وشک بھی نہیں ہونے کہ محبوب مطلب جسے محبت کی جا اور ان پانچوں سے تو محبت رکھنی ہے ایمان کا حصہ ہے لہذا کسی بھی چیز کی جو سپیسلیٹی ہوتی ہے وہ دوسرے کی شان کو نہیں گھٹاتی اب حضرت علی کو جو ہے شیر خدا کہا جاتا ہے یہ ان کی سپیسلیٹی ہے کہ ان کے اندر طاقت اور قوتی کے شیر خدا کہا جاتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا دوسرے صحابہوں میں ہمت جذبہ نہیں تھا کیا حمزہ رضی اللہ تعالی ان کے اندر وہ ہمت جذبہ نہیں تھا کہ ان کے لئے لقب مشہور نہ ہو سکا اگرچہ شیر خدا دوسرے وہ بھی کہا جاتا رہا مگر مشہور نہ ہو سکا تو یہ خاصہ شیر خدا کہنا حضرت علی کے ساتھ خاص ہے اگرچہ دوسرے صحابی بھی بہت زیادہ طاقتورتے ہیں لہذا جس پر عمل کرنا ہے وہ اس کو دیکھ لے لگی نہیں کہ آپ اس میں اختلاف نہ کرے فساد نہ کرے غراب لوگ ہی سب سے زیادہ یہ چیز بولتو کہ علماء میں آپ اس میں اختلاف چلا ہے یہ کیسے ختم ہو اور اس میں بڑھاوا دینے والے بھی آپ لوگ ہوتے ہو جس طریقے کے ایسی ویڈیو دیکھو کہ آپس میں سننے علماء کو لڑوانے والے ٹائٹل یا تھم نیلیں اس کو کمنٹ گندر تم بھی کر کے روکو کہ بھائی اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا آپ اس کو رائے کا پہاڑ کرتے اور اس کو جو ہے سمجھانے کی وہ کوشش کرو باقی یہ کہ میں اس جواب کو واقعی میں دینا نہیں چاہتا تو مگر ایمیل اس طریقے کہتے ہو اتنے زیادہ لوگوں نے اس میں فورس بھی کہ مجھے سپیشلی کھول کر کر کہ آپ اس کو بتائیں ربی کوئی میری دلیل نہ ماننا چاہیں تو وہ نہ ماننے مگر یہ کہ رشاد احب بناتکتہ ناچار اس راہ پڑا جانا اسی لئے اگر آپ کے بات سمجھ میں ہیں کہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ عوام الناس کے لئے ہے سمجھانے کے لئے میں نے اس میں کسی عالم دین کو نہیں سمجھایا پل فرز ایسا نہ ہو کہ لوگ کسی عالم دین کے پاس یہ ویڈیو لے جائیں کہ دیکھیں آپ کو کیا سمجھانے کوشش کر رہا ہے تو میں کسی عالم کو سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ویڈیو ان کی صلاح کے لئے نہیں ہے سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے عالم دین کو سمجھانے والی بات میرے لئے اس طرح ہے تو اسی لئے آپ لوگ سمجھ جائیں دل کرتا پڑھ لیں نہیں دل کرتا تو پڑھ لیں اور ہمارے میں جو خطہ کا امکان ہوتا ہے وہ غیر نبی سے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ممکن ہے اگرچہ نہ ہو تو یہ نہیں ہے کہ بیدم شاہ وارسی نے جو شیر لکھا وہ ایسا ہے کہ جو یعنی ایک ایسی وحی ہو گئی جس کو نہ انکار کہا جا سکتا نہیں کم ہی ہو سکتی امکان رہتا ہے صوفی شاعروں سے بہت سارے اچھے اچھے جو علماء کہلانے والے بھی شاعر گزر چکے ہیں ان کے کلام کے اندر بھی بہت ساری جگہ پر خطہ ہے خود آلہ حضرت نے بھی ایک شیر مجھے یاد ہے بھی میں ان کا نام بھی نہیں لوں گا اور وہ شیر بھی نہیں بتاؤں گا کہ اس شیر کے اندر بھی آلہ حضرت نے یعنی کمی کو واضح کیا کہ ہاں اس شیر کے اندر یہ غلطی ہے لیکن آلہ حضرت نے وہاں پہ یہ کہا کہ شاید یہ حدیث ان کی نظر سے نہیں گزری ہوگی اسی لئے انہوں نے شیر میں وہ لفظ کو کہہ دیا وہ الفاظ کہہ دیئے کہ جو حدیث کے اندر منع کیے گئے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے علماء سے بھی صوفیہ سے بھی تو کوئی اس میں اتنی شان گھٹنے والی بھی بات نہیں کہ آپ کہیں جی بیدہم شاہ وارسی کلام میں ایسا کیسا ہو گیا وہ شیعہ نہیں تھے وہ صحیح لگیدہ یہ ہی کر رہی ہے